موسیقی ہم انہیں منو کے بارے میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فارگیٹ اینڈ ٹیلز آف انڈیا کے تیسرے اپیسوڈ کو منو وہ ہے جنہوں نے ویدو کا پرشار کیا مانف جاتی کو ایک نئی دشاہ دی دیس اور سماج کو سب بے بنایا وکسٹ کیا اور تقنیق دی پرثم منو کی کہانی ہم جان چکے ہیں اب جانتے ہیں دوسرے منو کہانی جن کے سامنے کو سواروچس مرونتر کہا جاتا ہے شرشٹی کے آدھے کال میں سواروچس نامک دیتی منو ہوئے جن کے جنم کی کہانی اس پرکار ہے اروناسپرد نگر میں وروندی کے تٹ پر ایک برامن رہتا تھا ان کے من میں سمپون دھرتی کی پیدل برامن کی اچھا جاگرت ہوئی ایک دن ان کے آواز ستھان پر منتر اور عوشدیوں کا جانکار آیا برامن نے اس کا خوب عادت ستکار کیا اور اپنی اچھا بیقت کی یا سن اس جانکار نے برامن کو ایک لیپ دیا جسے لگا کر وہ برامن کہیں بھی آ جا سکتا ہے وہ برامن اس لیپ کو اپنے پاؤں کے تلوے میں لگا کر وشو برامن کے لیے نکل پڑا وہ ہمالے تک پہنچ گیا وہاں کا منوہر دشت دیکھنے میں وہ اتنا مگن ہو گیا کی پیرو پر لگے لیپ کو اسے دھیان نہیں رہا اور جھڑنوں کی جلدھارہ میں لیپ دھل گیا وہ برامن چنتہ سے واقل ہو اٹھا کی اب گھر واپس کیسے پہنچے گا اسے ویج بروتھینی نامک ایک اپسرہ نے اس برامن کو دیکھا وہاں انہیں دیکھ کر منتر مقد ہو گئی بروتھینی نے برامن کے آگے ویوہاں کو پرستاو رکھا پر برامن نے اس کا پرستاو اصوکار کر دیا اپسرہ نے ہر طرح سے انہیں منانک کوشش کی پر وہاں برامن نہیں مانا اور سوائم اپنا راستہ کھوج اپنے گھر چلا گیا برامن کے جانے کے بعد اپسرہ بروتھینی اداس رہنے لگی وہاں کسی بھی طرح اس برامن کو پانا چاہتی تھی اسی ستھان پر ایک کلی نامک گندھر رہتا تھا وہاں بروتھینی سے پریم کرتا تھا پر بروتھینی اس کے ویوہا پرستاو کو کئی بار نکا چکی تھی کلی نے اس افسر کا لاب اٹھایا اور اسی برامن کا بھیج دھان کر بروتھینی کے پاس جا پہنچا بروتھینی کلی کو برامن سمجھ اس سے ویبھا کیا کچھ سمجھ بعد بروتھینی نے ایک پتھر کو جم دیا جو بہت تیجسوی تھا اس میں سوری کے سامان تیج تھا اس لئے اس کا نام سوروچس رکھا گیا بڑا ہو کر سوروچس ایک پرطاپی راجہ بنا اس کا ویبھا ویبھاوری منورما اور کلاواتی نام کی تین اسطنیوں سے ہوا اور ان سے کرمش تین پتھر ہوئے ویجائے میرونات اور پربھاو تینوں کے بڑے ہونے پر راجہ سوروچس نے اپنے تینوں پتھروں کو راجے سوپ دیا راجہ نے پوری بھاگ ویجائے کو اتری بھاگ میرونات کو اور دکھشری بھاگ پربھاو کو سوپ دیا اپنے پتھروں کو راجے سوپنے بعد راجہ سوروچس آنند پوروک جیون ویتیت کرنے لگے ایک دن ونوں میں گھومتے ہوئے انہیں ایک ورہ دکھائی دیا وہ جیسے ہی اسے مارنے بڑھے تب ہی ایک کھننی اس کے سامنے آ گئی اور بولی یا تو آپ مجھے مار دیں یا مجھے اپنی پتھنی بنا لیں آپ جیسے ہی مجھے اسپرش کریں گے میں ایک اتینت روب وطیستری بن جاؤں گی راجہ سووچس نے جیسے ہی اس ہرنی کو اسپرش کیا وہ اسپرش بن گئی اور اس نے بتایا کی میں ون دیوی ہوں دیرتاؤں کی اچھا ہے کی میں آپ سے بھاگ کروں ہم دونوں کا جو پتھر ہوگا وہ سارے بھومندل کا راجہ بنے گا اور منو کے پتھ کو پرابت کرے گا سواروچس نے پرستاو سویکار کر لیا اور ویبھا کر لیا کچھ سمیے بعد ان کے یہاں دھیوٹی مان نامک ایک پتھر کا جنم ہوا دھیوٹی مان سواروچس کا پتھر ہونک کارن سواروچس نام سے وکھیات ہوا اور آگے چل کر منو کے پتھ کو پراب ہیا اسی سواروچس منو کے اسطیتھی ویعابتی کال کو سواروچس منوانتر کہا گیا سواروچس منوانتر میں پراوت اور تشید دیو گن تھے اند کا نام ویپسچت تھا اوجستم پران دت علی رشب نشچر اور اروی نام سے وکھیات شبت رشی تھے ان سواروچس منو کے چیتر کم پروش آدی اطلیت بلشالی سات پتھر تھے یہ سب اس منوانتر کے پرتفی پالک راجہ ہوئے اور اس دوسرے منوانتر کے اند تک اس کے ونش کے راجاؤں نے سمس پرتفی کا بھوک کیا دوسرے منوانتر کے بعد تیسرا منوانتر آرام ہوتا ہے جسے اوٹم یا اطلیت منوانتر کہا جاتا ہے اوٹم منوانتر کی کہانی اس پرگاہ ہے سوائم بھو منو کے دو پتھروں کا ویورن ہم دوسرے اپیسوڈ میں کہا چکے ہیں اور اسی میں ہم نے سوائم بھو منو کے پتھر پریوت کے ونش کا ورنیر بھی کیا تھا تیسرے منوانتر کی کہانی سوائم بھو منو کے دوسرے پتھر اطلیت پتھر اطلیت کے دوسرے پتھر بہولا سے بہت پریم کرتا تھا کنٹو بہولا اس سے سرودہ اپرسن رہتی تھی وہاں اس کی نینتر اپیکشہ کرتی رہتی تھی اپنی ترسکار اپمان سے دکی اتم نے اپنی پتنی کو گھر سے نشکاشت کر کے نرجن ون میں بھیج دیا پر کچھ ہی سمیں بعد اتم اپنی پتنی کی ورہے میں ویاکول رہنے لگے اسی بیچ ایک برامن نے آ کر راجہ سکھا کہ برامن کی پتنی کا کسی نے اپرہن کر لیا ہے آپ میری پتنی مجھے واپس لادے برامن راجہ اتم کو پتنی کی پرتی دھرم کا احساس دلاتے ہیں جس کے بعد راجہ اتم برامن کی پتنی کو کھوج نکالتے ہیں ساتھ ہی اپنی پتنی کو بھی واپس لانے کا پربند کرتے ہیں ایک راکشت کو بھیج کر پاتار لوگ میں ناغ راج کی کنیا نندہ کے پاس سرکشت بہولا کو مہاراج اتم کے پاس واپس لانے تتھا برامن دوارہ مطر وندہ نام کا یک کر کے راجہ کے پرتی بہولا کے مند میں آسکتی انرکتی اتپن کی جاتی ہے اور اتم اور بہولا پریم پوروکسک میں جیون ویتیت کرتے ہیں مارکنڈے پران میں بتایا گیا ہے کہ پتی پتنی کے ویوہی جیون کے اسنتلت ہونے کا کاران یا تھا کہ ان کا ویوہ اشب مہورت میں ہوا تھا کچھ سمیہ پہ شاعت بہولا نے ایک پرم شکتشالی مہا پراکرمی پتر کو جن دیا اس بالک نے اتم ونش میں اتم کال میں اتم انگ سمپن ہو کر جن لیا اس لئے یہاں اتم نام سے وکھیات ہوا کیونکہ یہاں اتم کے پتر تھے اتھا اتم نام سے وکھیات ہوئے یہی اتم تیسے منونتر کے عدی پتی بنے اس لئے اسے اتم منونتر کہا گیا اتم منونتر میں دیفتاؤں کے پانچ گھن تھے اور پرتی ایک گھن میں بارہ دیفتہ تھے اس پرکار اس منونتر میں دیفتاؤں کی سنگیا ساٹھ تھی پرتھم گھن سودھام دوسرے گھن ستھے تیسرے گھن سیو چوتھے گھن پرتدھرن اور پانچوہ گھن وشورتی کہلائے اس منونتر میں اندر کا نام ششنتی تھا جنہوں نے سو اشو مید یک کر کے اس پت کو پراب کیا تھا اور تم منون کے تین پتر ہوئے اج پرسوچی اور دیوے مہاتپ نامک مہاتما کے ساتھ پتر تھے جو منونتر کے شب ترشی کہلائے تین منونتر کی کہانی جاننے کے بعد اب ہم چوتھے منونتر تامس منونتر کے بارے میں جانتے ہیں سوراش نامک وکھیات راجہ کے منونتر کے تب سے پرشن ہو کر سوری دیو نے راجہ کو بہت لمبی آئیو پردان کی راجہ کی کل سو پتنیاں تھیں پر راجہ کا وردان دھیرے دھیرے شاپ میں پرورتیت ہونے لگا اور دھیرے دھیرے راجہ کی سبھی سو پتنیاں منتری سیوگ سبھی کی آئیو پور ہونے پر سورگواس ہو گیا اس استھیدی میں راجہ نشک تیسا تیج ہینسا ہو کر وشاد میں جیون جینے لگا راجہ کی دربلتہ کو جان کر ایک انے راجہ ویمرد نے آکرمن کر راجہ سوراشت کو پراجت کر راجہ ہڑپ لیا راجہ اب دکھی ہو کر ونوں میں چلا گیا اور جھیلم ندی کی ترٹ پر تپل سکرنے لگا کچھ سمیں بعد ندی میں باڑ آ گئی راجہ سوراشت اس باڑ میں بہنے لگے اسی دوران راجہ کے ہاتھ ایک ہرنی کی پوش آ گئی راجہ اس ہرنی کی پوش تب تک پکڑے رہے جب تک وہ ترٹ پر نہیں پہنچے تب ہی ہرنی مانا وانی میں بولی راجن میں آپ کی پٹرانی اتپلاوتی تھی ایک مونی کے شعب کی کارن میں ہرنی بنی میرے انونای ونیب پر اس نے مجھے پتر جنب دینے کے پس شات شعب مکت ہو کر اتم لوگ پراب کرنے کا ور دیا تھا اس نے یا بھی کہا تھا کی یا ویر پتر یا ششوی منو ہوگا ہنڈی نے پتر جنب کے بعد اتم لوگ پراب کیا راجہ سوراش نے اس پتر کا پالن پوشن کیا اس بالک کا نام تامس رکھا گیا جس کا ارث ہے تم ارثات اندکار دوارہ آورت ہونے پر یہاں تامسی یونی کو پرابت ہوئی ماتا کے گرب سے اتپن ہوا جس کارن یہ بالک تامس نام سے وکھیات ہوا یہاں ہونے پر تامس نے راجہ سوراش کے ستروں کا دمن کر راجی واپس دلائیا جس کے بعد سوراش نے تامس کو راجہ بنا دیا تامس نے اپنے بل پراکرم سے سموچے بھومندر پر اپنا ادھکاہ ستھاپت کیا اور انیک یگے کیے اور منوپرد کو پرابت کیا اس کے پرشاہ تامس کے پتا سوراش ربھی دہتیا کر سورک کو پرابت ہوئے انہی تامس کے کارن یہاں منونتر تامس منونتر کہلائیا اس منونتر میں ستے سدھی سروپ اور حری یہ چار دیوگڑھ ہوئے ان کے پرتیگگڑھ میں ستائیس ستائیس دیوگڑھ ہوئے اور تھا تکول ایک سو آٹھ دیوگڑھ ہوئے تریشکھی نامک اندر تھے جنہوں نے سو یگے کر کے سبھی دیوتاؤں میں پرتھم ہونے کا گورب ارجیت کیا جوتیر دھرما پرتھو کعوے چیتر اگنی بلک اور پیور یہ ساتو اس منونتر کے شب تریشی تھے نر شانتی شانت دانت جانو جنگہ اتیادی تامس منو کے پراکرم پتر اتپن ہوئے تھے ان سب نے تتہ ان کے پتروں اور پتروں نے اس منونتر میں پرتھوی کا پالن کر بھومندر پر شاشن کیا تو یہ تھی سواروچس اور تم اور تامس منو کی کہانی جانیں گے اگلے اپیسوڈ میں بچے ہوئے منو ریوت چاکشوس اور ورطمان ویویسوت منو کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر جروع کریں اور اپنی رائک کمنٹ میں جروع دیں جلد ملیں گے فارگٹن ٹیلز آف انڈیا کے نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے جائے ہند